ہیلو گوڈ مارننگ سٹوڈینٹس مائسیلف جوتی کھریب میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں ٹینس کے بارے میں پڑھایا تھا ٹینس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اور ان ٹینسوں کے بھاگ کتنے ہوتے ہیں تو میں نے پچھلے ویڈیو میں پڑھایا تھا کہ ٹینس تین پرکار کے ہوتے ہیں پاسٹ پریزینٹ پاسٹ اینڈ فیوچر اور ان تینوں ٹینسوں کو چار بھاگوں میں باتا گیا ہے بے بھاگ کون کون سے تھے یہی بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا indefinite continuous tense perfect tense and perfect continuous tense اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو present indefinite tense کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا present indefinite tense تو چلیں آج ہم present indefinite tense کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کی پہچان آنی چاہیے کہ اس کو پہچانے کیسے ہم ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ present indefinite tense ہے تو سب سے پہلے جب کوئی بھاک ہوتا ہے تو اس میں اس کے بھاک کے انت میں ہمیسہ تا تی تے آدھی شبد آتے ہیں تو یہ دیکھ کر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کون سا tense ہے present indefinite tense جیسے رام گھومتا ہے سیتا ناستی ہے لوگ گھومتے ہیں تو ان تینوں باکیوں میں انت میں تا تی تے آ رہا ہے تو ہمیں اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کون سا tense ہے present indefinite tense ہے اب اس کو بناتے کیسے ہیں آئیے ہم سیکھتے ہیں نمبر فرسٹ ہے ایفارمیٹیو سینٹینس جس کو ہندی میں بولتے ہیں شکار آتما باکت ہے تو اس کی پہچانے پہلے سب سے پہلے اس میں سبجکٹ آتا ہے اس کے بعد برب کی فرسٹ پوم آتی ہے اس کے بعد اس یا اس کا پریوک کرتے ہیں اور یہ اس یا اس کہاں لگائی جاتی ہے only third person singular subject کے ساتھ یعنی اور اس کے بعد پھر object آتا ہے اب یہ third person singular subject کیا ہوتا ہے تو third person singular subject ہوتا ہے singular subject یعنی ایک بچن کوئی ایک بیکتی ہے بس تو جیسے he, see, it یا singular noun he he means کیا ہوتا ہے وہ ہے اور c means کیا ہوتا ہے تو he means بھی وہ ہے ہوتا اور c means بھی وہ ہے ہوتا ہے تو he boys کے لیے use کیا جاتا ہے and c girls کے لیے use کیا جاتا ہے تو ان دون he اور c میں آپ کو confused نہیں ہونا ہے دھیار رکھنا ہے کہ he کہاں use کیا جاتا ہے اور c کہاں use کیا جاتا ہے اس کے بعد rule number first دیکھتے ہیں he, see, it and singular noun کے ساتھ e یا es کا use کرتے ہیں پھر اسے سنیے he, see, it and singular noun کے ساتھ e یا es کا use کرتے ہیں جہاں he ہو c ہو it ہو یا singular noun ہو یعنی singular person ہو تو وہاں ہم e یا es کا use کرتے ہیں example سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا جیسے ram school جاتا ہے تو ram کیا ہے singular person ہے singular noun ہے ram ایک ہی ہے بہت سارے تو ہیں نہیں تو ram school جاتا ہے تو اس کا tense کیا بنے گا ram goes to school تو ہم نے پچھلے اوپر بتایا کہ e یا es کا use کرتے ہیں کس کے ساتھ singular person کے ساتھ singular noun کے ساتھ ram goes to school اس کے بعد دوسرا ہے aman گھر آتا ہے aman گھر آتا ہے aman comes home aman بھی یہاں کیا ہے singular ہے ایک بیکتی ہے aman comes home جیسے next دیکھتے ہیں وہ ہے کھانا کھاتا ہے he eats the food he eats the food تو اس میں دیکھ ہے he ہے تو he کیا ہے وہ کھانا کھاتا ہے تو یہ boys کے لئے use ہو رہا ہے تو یہاں اس لئے ہم نے he لگا ہے یہاں ہوتا وہ کھانا کھاتی ہے تو یہاں c use کرتے کیا use کرتے c use کرتے c ہو جاتا یا plural nouns کے ساتھ یعنی بہو بچن کے ساتھ کیا کرتے برب کی first form کا use کرتے ہیں کیسے اس کا example دیکھتے ہیں میں park میں اس کے بعد آتے ہیں پھل negative sentence پہ negative sentence کیا ہوتے ہیں اس کو دیکھتے negative sentence کو اندھی بولتے ہیں نکار آتمک باگ کے تو اس میں اس کی پہچان دیکھ لوں subject plus do یا ڈج کا use plus not plus first form plus object کا use کرتے یہ ہے اس کی پہچان ہے rule number rule دیکھتے ہیں rule number first دیکھئے singular noun and he see it do he see it does not use singular یہ دیکھنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے singular کون ہے اور plural کون ہے اگر یہ آپ نے غلطی کر دی تو آپ کا ڈنس wrong ہو جائے گا اس لیے اس کا سنگولر ہے تو ہم نے بتایا ہے کہ سنگولر کے ساتھ پریغ کرتے ہیں اس میں نہیں لگا تو نہیں کے ساتھ not کا یوز کریں گے تو رام does not go to school رام does not go to school rule number second دیکھتے ہیں plural nouns plus uv they کے ساتھ do not کا یوز کرتے ہیں اب اس کے plural کو یعنی بہو بچن کے ساتھ کس کا پریغ کریں گے ہم do not کا پریغ کریں گے جیسے میں پارک میں نہیں کھیلتا ہوں تو یہ میں پارک میں نہیں کھیلتا ہوں تو یہ plural ہے تو i do not play in the park اس کا sentence کیا بنے گا i do not play in the park تو i hope آپ لوگ کو یہ negative sentence بھی سمجھ میں آگیا ہوگا next ہے next دیکھتے ہیں next ہے interrogative sentence interrogative sentence یعنی پریشن باچک باک تو سب اس کی پہچان دیکھتے ہیں w plus do does do plus subject plus not plus first from plus object is کی پہچان سمجھ سمجھ تے ڈبلو ایچ برد میس کیا ہوتا ہے جیسے بو برد جو why when where who how ان برد برد س س س س س ہوتے ہیں اب why میس کیا ہوتا یہ بھی دیکھ لیجئے why میس کیوں when میس کب میس کہا whom میس کون how میس کیسے ان کی ہندی بنا بھی نہیں پائیں اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ learn کر نا ہے کس میس کیا ہوتا ہے اس لیے باک کو دیکھ آپ اس کو بنانا کیسے ہے example دیکھتے اس کا کیا آپ کھیلتے ہو کیا آپ کھیلتے ہو تو یہ کیا پہلے لگا ہے کیا پہلے لگا ہے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دو اور دچ کا یوج کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتائی ہے کہ سنگولر کے ساتھ کیا یوج کرتے ہیں اور پرورنس کے پہلے پہلے لگا ہے اس کے بعد دو لگا ہے تو آپ لوگ کو دیکھ نا ہے یادی کیا پہلے آتا ہے تو ہمیں ڈو یا ڈچ کا یوج پہلے کرنا ہے اور کیا بیچ میں آتا ہے تو ہمیں وات کا پہلے کرنا کیونکہ what میز کیا ہوتا ہے تو یہ اس کے بیچ میں آ رہا ہے تو جیسے اوپر والی سنٹرز میں کیا آپ کھیلتے ہو کیا آپ کھیلتے ہو تو دو یو پلے اور کوششن مارک اس میں آپ کیا کھیلتے ہو اور اس میں یہ بھی ہے اس کی پہچان ہے کہ پرشن کرتے ہیں تو اس کا یس یا نو میں جو آنسر آتا ہے اس کیا کھلتے ہم لوگ اس میں یو کرتے ہیں بار بار ہمیں کیا یو کرنی ہے اس کیا کھلتے ہم لگاتے ہیں تو what do you play آپ کیا کھیلتے ہو تو what do you play اب next دیکھ اگزمپل کیا رام اس کو نہیں جاتا ہے does رام not go to school does رام not go to school تو آئی ہو آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آگا ہو کو present indefinite tense اس میں ہم نے 3 tense کو سمجھا affirmative sentence negative sentence and interrogative sentence آج کے لیے اتنا ہی next video ملتے